اس ملک کی اور اس صوبے کی عوام کیسے محفوظ ہو سکتی ہے جس کے اوپر ہم بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کل پریس کانفرنس کر کے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا اور اس واقعے کو اس کے اوپر جتنی کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی اور پھر چیف آف آرمی سٹاف نے بھی اس کا واقعے کا نوٹس لیا اور ایک انکوائری آرڈر کی ہے لیکن جو ایک اہم بات ہے جس کو نظر انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا وہ ہے کہ کس طرح صبح ساڑھے چھے بجے مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کے دروازے کو توڑ کر دھاوا بولا گیا کس طرح پہلے دروازہ کھٹکایا گیا کیپٹن سفدر جو ہیں وہ دروازے پر گئے اور انہوں نے کہا میں ابھی آتا ہوں اپنے کپڑے لے کر اور دوائیاں لے کر اس کے باوجود سیکیورٹی لیچ کو توڑ کر کمرے کے اندر داخل ہوئے جہاں مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھی صبح ساڑھے چھے بجے کا یہ وقت تھا اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ یہ کس کے حکم کے اوپر ہوا یہ کس نے کیا اور ایسا کیوں ہوا مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان کی قوم کی بیٹیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور اگر قوم کی بیٹی مریم نواز محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کے اندر عورتیں اور بیٹیاں کس طرح محفوظ ہو سکتی ہیں یہ سارا واقعہ اور اس سارے واقعے کے اوپر آج پاکستان کی قوم شرمندہ ہے لیکن اس کے بعد اس بات کا بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس کے حکم کے اوپر ہوا کیوں ہوا اور کون اس کا مجرم ہے جب تک اس کا جواب نہیں آئے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے اور کون وہ مجرم ہے جس کے آرڈر کے اوپر ان کے کمرے میں صبح ساڑھے چھے بجے دھاوہ بولا گیا اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں صبح ساڑھے چھے بجے دھاوہ بول کر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں کوئی بھی قوم کی بیٹی محفوظ نہیں ہے میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ جہاں انہوں نے آئی جی صاحب جو کہ قابل مضمت ہے شدید مضمت کرنی چاہیے کہ کس طرح آئی جی صاحب کو کڈنیپ کیا گیا کس طرح اغوا کیا گیا اور پھر جو اس کا واقعہ ہے اس پہ بلاول بھٹو صاحب بھی بیان کر چکے ہیں تو میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے اس انکوائری رپورٹ کا یہ بھی حصہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر ساری سارا واقعہ ہوا کیونکہ آئی جی صاحب کو اغواہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں حملہ کرنے کے لئے کیا گیا تھا آئی جی صاحب کو اغواہ کیپٹن سفدر کے اوپر جو مقدمہ ہے کہ انہوں نے تھریٹن کیا کتل کا کتل کر دینے کی دھمکی لگائی وہ اس لیے آئی جی صاحب کو اغواہ کیا گیا تھا آئی جی صاحب کو اس لیے اغواہ کیا گیا تھا کہ اس طرح دھاوہ بولا جائے حملہ کیا جائے مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کے اوپر دروازہ توڑ کے ان کے کمرے میں داخل ہوا جائے یہ بھی اس انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ کرنے کی وجہ سے آئی جی صاحب کو اغواہ کیا گیا تھا جس سے انہوں نے انکار کیا تھا تو یہ انکوائری رپورٹ تب تک نامکمل ہوگی جب تک اس کے اندر جو مریم نواز شریف صاحبہ کے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات نہیں ہے یہ ان کی ذات کی بات ہوا افسوسناک واقع تھا قابل مزمت ہے شدید قابل مزمت ہے لیکن یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ اگر ان کے اوپر یہ حملہ ہو سکتا ہے ان کے کمرے کا دروازہ ٹوٹ سکتا ہے تو پھر یہاں کون محفوظ ہے تو اس انکوائری میں اس چیز کا جواب آنا چاہیے مریم نواز شریف صاحبہ سے معافی مانگنی چاہیے اور انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کس کے حکم کے اوپر ہوا تو میں آپ کے ذریعے بھی میڈیا کے ذریعے بھی یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ جلد جلد جب یہ انکوائری رپورٹ آئے اس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے جو واقعہ ہے شرمناک واقعہ ہے افسوسناک واقعہ ہے اس کا بھی انکوائری رپورٹ کے اندر جواب آنا چاہیے اور مریم نواز شریف صاحبہ سے مجرموں کو معافی مانگنی چاہیے اور اس میں ایک بات جو ہے وہ پیش رذر رہنی چاہیے کہ جو جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا وہ تمام کی تمام دفعات جو ہے وہ بیلیبل ہیں اور کسی بیلیبل افینس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروسیکوشن سے یا لائن فورسنگ ایجنسی سے پولیس سے کہ وہ چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کریں اور عدالت جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ سمن کریں یعنی بیلیبل افینس جو ہے اس میں کسی ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں ہوتا پولیس کے پاس اور گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر بلا ضرورت صرف اور صرف انتقام اور اپنی نفرت اور اپنے انتقام کو جو ہے وہ لینے کے لیے ایک انتقامی کاروائی جو ہے وہ کی گئی اور یہ انتقامی کاروائی جو ہے جو مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک پارٹی کی لیڈر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو ان کے بیٹ روم میں جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ داخل ہونا دروازہ توڑ کے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ کیپنی صدر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کرنا جبکہ وہ خود کمرے سے باہر آنے کو تیار تھے تو یہ ایک انتہائی شرمناک اور افسوکناک جو ہے وہ عمل ہے اور یہ جو ہے یہ کوئی چھوٹی خلاف برجی نہیں یہ آئین کی خلاف برجی ہے آئین کا آرٹیکل چودہ جو ہے وہ ہر پرسن کے جو ہے وہ اس کی پرائیویسی کو اور اس کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ انشور کرتا ہے آئین اس بات کا تحفظ دیتا ہے ہر شہری کو کہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے اور اس کی جو پرائیویسی ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور اس دن جو ہے بلا جواز بداؤٹ اینی جو ہے وہ ریزن اور ناقابل ایکشیو جو ہے یہ عمل جو ہے وہ کیا گیا اس عمل کو جو ہے وہ جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے اور یہ صرف مریم نواز صاحبہ سے مافی مانگنے کی بات نہیں ہے یہ پوری قوم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ مافی مانگنے کی بات ہے اور یہ پوری قوم کی بیٹیوں سے جو ہے وہ مذہب کرنے کی جو ہے وہ بات ہے اور جو دس دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آئی جی صاحب کے گھر کی جو ان کی بھی پرائیویسی اور ان کو ان کے گھر میں داخل ہو کے ان کو وہاں سے اغوا کیا گیا کس مقصد کے لیے اسی مقصد کے لیے اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ ان کو اغوا کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو خوف زدہ کیا جائے ایک ایسا ایکشن ان کے خلاف کیا جائے کہ وہ خوف زدہ ہو یہ سیاسی انتقام تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ دس دن میں جو انکوئری ریپورٹ آئے گی اس میں اس واقعے کے ذمہ داروں کا بھی تیین جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ہم کسی صورت جو ہے کسی صورت اس مطالبے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہرچتے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی توجہ صرف اس طرف مبزول کرانی ہے کہ تجربہ عمرانی جو سال سے زیادہ ہو گیا ہے واضح طور پر ناکام ہو چکا تھا اب یہ تجربہ عمرانی جو ہے جس کو آپ مخلوط حاکمیت بھی کہتے ہیں ہائیبرٹ نظام ہے یہ اب ملک میں اینارکی پھیلا رہا ہے جب ایک صوبے کی پولیس کی آلہ افسران یک مشت ہو کر انکار کرنے کام کرنے سے یہ پاکستان پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہ ویسا ہی واقعہ ہے جو لاہور میں بغاوت کی ایف آئی آر درج کی گئی تھی کیونکہ یہ دونوں جو جرم ہیں لاہور میں ہوا اور کراچی میں ہوا یہ وفاقی حکومت کی جیوریسٹکشن ہے قانون میں قائد آزم کا مزار فیڈرل جیوریسٹکشن ہے آپ یہ غور کریں کہ دونوں جگہ پر ایک شخص جس کے اوپر جرم کے الزام ہیں جو مفرور ہیں جو جرائم پیشہ ہیں ان کے ذریعے وہ آئی ف آئی آریں کرائی گئیں جو کہ وفاقی حکومت کو کرانی چاہیئے تھی تو یہ جو اینارکی اور انتشار یہ حکومت اپنی فستائی سوچ کے ذریعے پھیلا رہی ہے یہ پاکستان کو ایک ایسی نہج پر لیا ہے کہ اب یہ ملک جو ہے یہ انگوونیبل ہو گیا ہے اور اسی لیے یہ پوری پی ڈی ایم کی تحریک اس وقت جاری ہے جس کے دو جلسوں نے ہی اس حکومت کو بدحواس کر دیا ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری ہو اور یہ وہی آئین ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہوگا کسی کے گھر میں بغیر وجہ پولیس نہیں گھسے گی دروازے نہیں توڑے گی خواتین کا اعترام کرے گی تو یہ ہمارا بہت پرزور مطالبہ ہے میں بھی اس کو دھراؤں گا کہ جو مریم نواز صاحب کے کمرے میں گھسائی مریم بی بی کو آپ رکھتے ہیں ایک طرح وہ ایک سیاسی پارٹی کی اب عودے دار ہیں لیکن ملک کی تمام بیٹیوں سے تمام خواتین سے معافی مانگنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی شکریہ جانے بی بی برمہ شکریہ جانہا شکریہ جانے مرمین بی باردی جیل مرمین بی بی باردی جی حرکت کی